اسلام علیکم جی میں ہوں فرائقرار اور آج آپ لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹی وی پروگرام کا کلپ جو ہے بہت زیادہ پائرل ہو چکا ہے ٹویٹر پر فیس بک پر سوشل میڈیا کی دوسری سائٹس پر اس پر ایک بہت زبردست بحث بھی آپ کو دیکھنے میں ملی ہوگی جہاں پر کچھ لوگ خلیل و رحمان کمر صاحب کی مخالفت میں بول رہے ہیں کچھ لوگ ماروی سرمت کی مخالفت میں بول رہے ہیں اور کچھ لوگ دونوں کے حق میں بات بھی کر رہے ہیں تو جہاں تک میرا پوائنٹ آف یو ہے وہ میں نے ٹویٹر کے ذریعے بھی ظاہر کیا کہ اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے اور اختلاف رائے رکھتے ہیں آپ آپ کے پاس اس کا مکمل حق ہے لیکن یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی کو بھی آپ نیشنل ٹی وی چینل کے پر بیٹھ کر گالیاں دیں ان سے تذلیل کا رویہ اختیار کریں یہ سراسر غلط ہے یہاں پر کچھ لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید میں کسی ایک فریق کے حق میں بات کر رہی ہوں دراصل یہاں پر کسی کے حق میں بات نہیں ہو رہی بلکہ اس طرز عمل کی مخالفت میں بات ہو رہی ہے جو گالم گلوچ کے کلچر کو فروغ دے رہا ہے اور گالم گلوچ کسی بھی جانب سے کی جائے اس کا کسی جنڈر سے تعلق نہیں ہے وہ مرد کرے تو بھی قابل مضمت ہے عورت کرے تو بھی قابل مضمت ہے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس کی دلیلیں لے کر سامنے آ گئے کہ بعض لوگ ہوتے ایسے ہیں جو کہ آپ کو مجبور کر دیتے ہیں کہ ان سے ایسا رویہ اختیار کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ جب ہم اپنی روایات کی اقتار کی تہذیب کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تحمل برداشت اور غصے پر قابل ہونا چاہیے اس کے بعد دوسری دلیل یہ دی گئی کہ کچھ لوگ دیزرف ہی ایسا کرتے ہیں کہ ان کو گالی دے کر بات کی جائے تو یہاں پر ایک سمپل سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو گالی دے کر بات کرے گا تو کیا آپ اس کا جواب گالی سے دیں گے یعنی کہ ایک شخص اگر تلف مزاجی پر اترتا ہے گالم گلوش پر اترتا ہے تو کیا آپ اپنے لیول سے نیچے آ کر اس کے لیول پر آ جائیں گے اور گالم گلوش کے ذریعے بات کریں گے اس پر بھی ذرا سوچئے گا اب ہم آ جاتے ہیں اس نارے کی طرف اس مارچ کی طرف جس کی ہر طرف ہم بازگشت سن رہے ہیں جب عورت مارچ ہوا تھا اور عورت مارچ میں بہت سے ایسے نارے استعمال کیے گئے تھے جن کو بہت سے لوگوں نے ناپسند کیا تو ان لوگوں میں میں بھی شامل تھی بہت سے ایسے نارے تھے بہت سے ایسے پوسٹرز تھے جو کہ بلکل مخالفت کیے جانے کے قابل تھے ان کی مخالفت بھی کی گئی اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی لیکن اگر آپ اس سے ناواقف ہیں تو اس میں اب میں کچھ نہیں کہہ سکتی کسی کے گالی دینے کو غلط کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت مارچ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے یا عورت مارچ کے نام پر جو غلط نارے لگائے جا رہے ہیں اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے دوسری بات یہ کہ میں نے ایک حیرت انگیز رد عمل دیکھا بہت سے لوگوں کی جانب سے ایسے تحقیر آمیز جملے استعمال کیے گئے جس میں عورت کی تظلیل ہوتی ہے جس میں عورت کو فتنہ کہا گیا جس میں عورت کو فساد کی جڑ کہا گیا یہ کہا گیا کہ عورت کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے اس کا باعث عورت ہی ہوتی ہے تو یہاں پر صرف عورت کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی ہم لوگ اپنے میڈیا کے ذریعے سے بہت سے ایسے کیسز رپورٹ کرتے ہیں جن میں بچوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے معصوم چھوٹی چند ماہ کی بچیوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے یہاں پر مغربی معاشرے کی ایک مثال دی کہ وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ اخلاقیات اس طرح سے نہیں ہیں روایات ویسی نہیں ہیں مادر پیدر آزاد معاشرہ ہے لیکن وہاں پر قانون کی پاسداری کی جاتی ہے وہاں پر حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے وہ صرف ایک مثال تھی اس مثال کے دینے کا مطلب یا مقصد یہ نہیں کہ اپنے ملک سے کوئی اختلاف ہے یا اپنے ملک سے کوئی پیار نہیں ہے اپنے ملک سے پیار کا اظہار ہم مختلف طریقوں سے کرتے رہتے ہیں اور اس کے لئے کسی کا سرٹیفیکیٹ لینے کی بھی ضرورت نہیں مغربی معاشرے میں اگر کچھ اچھا ہو رہا ہے تو اس کی مثال دینے کا یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا کہ آپ اس مغربی معاشرے سے بہت محبت کرتے ہیں اپنے ملک سے آپ کو محبت نہیں ہے عورت کے وجود کی بات کرتے ہیں ہم عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں ہم عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں ہم اپنے پیارے مذہب کی بات کرتے ہیں میں ہمیشہ ہر جگہ یہ بات کرتی ہوں کہ ہمیں خاتون ہونے کے ناتے جو حقوق حاصل ہیں وہ حقوق شاید ایک مرد کے پاس بھی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں عورت کو عزت دینا اس کی عزت کی حفاظت کرنا زیادہ مقدم رکھا جاتا ہے لیکن ایسے معاشرے میں اگر ایسے ریمارکس دیے جائیں جس میں عورت کی تسلیل ہو عورت سے نفرت کا اظہار کیا جائے عورت کی ذات کی نفی کی جائے تو وہ زیادہ حیرت انگیز ہے کیونکہ ہماری اقدار روایات ہماری تعلیم ہمیں کچھ اور سکھاتی ہیں تو جتنی خواتین اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جتنے حضرات اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں عورت ہے یا مرد سب سے بڑھ کر اس کی عزت ہے اس کے بعد کسی کی رائے سے اگر آپ کو اختلاف ہے تو ضرور اختلاف کریں اختلاف کی مکمل آزادی آپ کے پاس ہے لیکن اس میں اپنی تہذیب کو متنظر ضرور رکھیں اور یہ دیکھیں کہ اگر آپ سے کوئی شخص بتہذیبی سے بات کر رہا ہے اور اگر آپ اس کا ویسے ہی جواب دیں گے تو پھر آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا تیسری اہم بات کہ جب کوئی شخص بات کرتا ہے تو اس کی بات کو سمجھ کر اور سوچ کر اس کا جواب دیا جائے یا رد عمل کا اظہار کیا جائے نہ کہ یہ آپ بہت زیادہ جذباتی ہو جائیں بات آپ کو سمجھ نہیں آرہی بات کچھ اور کی جاری ہے آپ اس کا جواب یا رد عمل اور طریقے سے دے رہے ہیں یہ ہمارا اپنا معاشرہ ہے یہ ہماری اپنی سوسائٹی ہے یہ ہمارا پیارا ملک پاکستان ہے جس کو ہم سب کو مل کر بدلنا ہے صدھارنا ہے اور اس کو صدھارنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت انسان اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے اپنے آپ کو پوزیٹیف کرنا ہے اپنے آپ میں قوت برداشت کو بڑھانا ہے اختلاف رائے رکھنا ہے لیکن اختلاف کس طریقے سے کیا جائے اس کے بھی آداب کو ملہوزی خاطر رکھنا ہے اور اگر ہم یہ سب کچھ کر لیں گے تو مجھے امید ہے کہ ہمارا معاشرہ بہتری کی جانب جائے گا معاشرے میں برائیاں بھی ہوتی ہیں اس پر تنقید بھی کی جانی چاہیے ان کو روکنے کی کوشش بھی کی جانی چاہیے غلط کو غلط کہا جانا چاہیے جو کہ ہم کہتے بھی ہیں لیکن پھر وہی بات کہ بات کرنے کا طریقہ بہت کچھ کہ جاتا ہے اسی بات کے ساتھ فرائقرار کو اجازت دیجئے دوبارہ پھر کسی اور ٹاپک پر ضرورت محسوس ہوئی تو آپ سے ضرور بات کروں گی اللہ حافظ